اب تو اس دیش کا پردھان منتری بنے گا اس مسیح کے نام میں اس دیش کا پردھان منتری بن گیا ضروری نہیں ہے آپ چائے بیچنے والے ہو آپ کو بھائی ہو آپ کو بتا ہمارے دیش میں چائے بیچنے والے ہو پردھان منتری ہیں دوستو بائیول میں نتی وچن 4 کی ایک میں لکھا ہے ہے میرے بیٹے اپنے پیتا کی سکشہ پر کان لگا اس پر دیان دے کی تجھے سمجھ ملے دوستو بائیول میں کئی وچن ہیں جو کی ہمیں بہت گہری باتوں کی شکشہ دیتے ہیں اور مسیح جیون میں آگے باننے کے لئے پریڈت بھی کرتے ہیں لیکن جو ان وچنوں کو پوتر آتمہ کے گواہی میں سمجھ کر ان وچنوں کو پڑھتا اور مانتا ہے اور فولو کرتا ہے وہ ہی اپنے جیون میں پرمیشر کی اپستیتی کو محسوس کرتا ہے اور کئی بڑے بڑے بدلاووں کو بھی اپنی لائف میں ہوتا ہوا دیکھتا ہے دوستو آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھانے جا رہا ہوں جس میں پروفیٹ بجندر سنگ جی چرچ میں آئے ہوئے سبھی بشواسیوں کو بتا رہے ہیں کہ جو بھی انسان پرمیشر کے وجن پڑھتا ہے اور پراتھنا کا روٹین بناتا ہے جنگی پرمیشر کے ساتھ ایک مجبود رشتہ بنا لیتا ہے تو وہ بہت بڑا پرتیفال پاتا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے پی ایم نریندر موڈی کے بارے میں بھی بات کی ہے اس دیش کا پردھان منتری بن گیا ضروری نہیں ہے آپ چائے بیچنے والے ہو آپ حلوائی ہو آپ کو بتا ہمارے دیش میں چائے بیچنے والے بھی پردھان منتری ہیں تو آپ وشواس کرنا ہے اگر آپ کا بزنس چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن آپ وشواس کرنا آپ بھی ایک بڑے منسٹر بن سکتے ہیں شمسی کے نام میں آپ کا پولا بھی آپ کی بیلڈنگ بھی سیدھی کھڑی رہ سکتی ہے میں کہا رہا ہوں آپ کے بزنس بھی کھڑے رہ سکتے ہیں تو دوستو آپ کی اس ویڈیو کو لے کر کیا رہا ہے آپ ہمیں کمینٹ سیکشن میں جرور بتائیں پرمیش رہا آپ سبھی کو آشیش دیں